اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم اپنے سبق کے آغاز سے پہلے دیکھیں گے کہ جو اچھا سٹوڈنٹ ہوتا ہے جو اچھا طالب علم ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں وہ رسپیکٹ کرتا ہے اپنے ٹیچرز کی اپنے پیرنس کی اپنے ساتھیوں کی وہ سٹوڈیس ہوتا ہے وہ ٹائم کی پابندی کرتا ہے وہ پنکچول ہوتا ہے وہ مہنتی ہوتا ہے ہارڈ ورک ہوتا ہے اور ٹولرینٹ ہوتا ہے وہ جو اختلاف ہے اسے برداشت کرتا ہے وہ مسکل مزاج ہوتا ہے وہ ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کیئرنگ ہوتا ہے جیسے وہ اپنا جو ٹائم ہے سٹوڈیس ہوتا ہے پڑھنے اور لکھنے میں سرف کرتا ہے پھر وہ ہمیشہ ٹائم کی پابندی کرتا ہے وہ صبح ٹائم پہ آتا ہے اور سکول میں ٹائم سے واپس جاتا ہے وہ چھٹی نہیں کرتا اور اپنا کام پڑھنے کے علاوہ باقی جو اپنے کام ہیں صفائی رکھنا اپنی چیزیں رکھنا گھر کے کام کا اجمہ ہیلپ کرنا وہ بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ مہنتی ہوتا ہے وہ مہنت کرنے سے نہیں گھبراتا پھر وہ بہت زیادہ کیئرنگ بھی ہوتا ہے اپنے بڑھوں کی بھی عزت کرتا ہے چھوٹوں سے بھی فیار کرتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے وہ مشکل وقت میں سب کے کام آتا ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی مشکل میں ہو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ نئی چیزیں بناتا ہے کریئیٹیو ہوتا ہے اس کا دماغ ہر وقت اپنے اردگرد کے مسائل کو حل کرنے کے لئے سوچتا ہے اور پھر وہ جو سٹوڈنٹ ہے اچھا طالبن جو ہے اچھا سٹوڈنٹ ہے وہ کچھ مزاج بھی ہوتا ہے اس کا چہرہ جو ہے ہر وقت اس پہ ایک مسکراہت رہتی ہے تو ہم آج دیکھیں گے واؤولز کیا ہوتے ہیں جو ایلفہ بیٹس ابھی ہم نے ساؤنڈز کی تھی ان میں سے فائیف جو ہیں وہ واؤولز ہیں آ اے ای آئی او یو یہ جو واؤولز ہوتے ہیں اگر آپ ان کی ساؤنڈز پرونانس کریں آ اے اے او یو تو یہ مو کے خلا میں سے آواز نکل دی ہے اور جب ان کو لکھتے ہیں جو الفاظ الفاؤبیٹس واؤولز سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے این لکھا جاتا ہے اب یہ کانسوننٹس ہیں جتنے اب آپ یہ بوٹ ہے ٹھیک ہے باقی پانچ کے علاوہ جتنے الفاؤبیٹس ہیں وہ کانسوننٹس کلاتے ہیں اب آپ بوٹ کو لکھنے کی کوشش کریں ب او اے ٹ بوٹ بوٹ کو اردو میں کشتی کہتے ہیں بوٹ کشتی بوٹ کو اردو میں کشتی کہتے ہیں پھر یہ ہے آپ کو ڈیسک نظر آ رہا ہے آپ کے سکول میں بھی ایسا ڈیسک ہوتا ہے ڈیسک میں ڈ اے س ک ڈیسک ڈیسک کو ڈیسک کو ڈیسک کو ڈیسک میں ڈیسک بچے 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 کو اب آپ اس کی سپیلنگ لکھیں ب ا ب ہی بے ب ب ا ب ہی بے بی بے بی جو ہے وہ اردو میں چھوٹے بچے کو کہتے ہیں اگلا جو آپ کا لفظ شروع ہو رہا ہے وہ ہے پینسل پینسل آپ دیکھیں پینسل کی پہلی ساؤنڈز ہے پ پھر ا پھر ن اب یہاں پہ ایک نئی ساؤنڈ ہے جو پہلے آپ نے نہیں کی ہوئی سی جو ہے پہلے کا آپ نے پڑھا تھا لیکن سی جو ہے سی کا ای سین کی ساؤنڈ نکالتے ہیں اور اینڈ میں ل ہے پینسل تو سی آئی پینسل پھر آپ دیکھیں ماؤس ماؤس جو ہے وہ چوے کو بھی کہتے ہیں اور ماؤس جو ہے کمپیوٹر کو جس سے استعمال کرتے ہیں کرسر کو اس کو بھی ماؤس کہتے ہیں تو ماؤس 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 اے ماؤس 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 جو ہے وہ چوہا کہلاتا ہے ماؤس انگلیش میں ماؤس اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے چوہا پھر ہے سیزرز 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 کہتے ہیں کینچی کو تو یہ ایس سی س س ا ر سیزرز کینچی آپ اس کے سپیلنگ بھی یاد کریں یہ آپ کی بھوک میں یہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہے ساؤنڈ ساؤنڈ جو ہے وہ ویوز کی صورت میں ٹریگل کرتی ہے اور یہ ویوز جو ہیں ہمارے کان کے پردے پر ٹکراتی ہیں جسے ہم آواز سنتے ہیں تو یہ لہریں ہوتی ہیں جو میں نظر نہیں آتی اور یہ جو ہے اگر آپ کو یہ جو ہے ساؤنڈ کا آئیکن ہے سیمبل ہے نشان ہے ساؤنڈ میں س او یو نرد ساؤنڈ ساؤنڈ کہتے ہیں آواز کو اور آواز ہم کان سے سنتے ہیں اور یہ ویوز یا لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے ساؤنڈ س او یو نرد ساؤنڈ پھر این ویلپ این ویلپ کہتے ہیں لفافے کو این این و این این ویلپ این ویلپ این کہتے ہیں لفافے کو این ویلپ این ویلپ پھر ہے ٹی بل ٹی بل ٹی بل کہتے ہیں میز کو یہ چھے گول بھی ہو سکتا ہے گول بھی ہو سکتا ہے ٹی بل اب آپ دیکھیں ٹ ا ب ل ا ٹی بل شاوش آپ نے ملکل صحیح لکھا اگر نہیں لکھا تو چیک کر لیں ٹ ا ب ل ا ٹی بل اور جو کھانے کا ٹی بل ہوتا ہے اس کو ڈائننگ ٹی بل کہتے ہیں جیسے اس کے جیرز پڑی ہوتی ہیں پھر اگلا آپ کا حرف ہے سن شاین سن آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا س یون سن شاین دھوپ کو کہتے ہیں سورج کی روشنی کو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے سن اور شاین سن شاین جب کٹھا بولیں گے تو سورج کی روشنی یا دھوپ س یون سن اور ش ای ن سن شاین انشاءاللہ ہم نے آج وابلز اور کانسوننٹ کی ہیں ہم اپنے سبب کو اچھی طرح یاد کریں گے کیونکہ ہم ایک اچھے سٹونڈنٹ بننا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ بقائدگی سے سکول میں آئیں گے ہم ٹھنڈے مزاج کریں گے اچھی آداد سیکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا